ڈاکٹر اربن شرمہ کے نامانکن میں سی ایم نائف سینی نے کیا بڑا اشارہ پدایت نہیں منتری بنا پروپرٹی ڈیلر اور نوکریوں کے دلالوں کو سکھانا ہے سبا گوہانہ اس بار بدلے کا حالہ اربن شرمہ کے نامانکن سے پلٹے گوہانہ کے سمیل کر نامانکن کے آخری دن گوہانہ سے ڈاکٹر اربن شرمہ نے بھی اپنا نامانکن داخل کیا اس موقع پر پردیش کے مکہ منتری نائف سینی خود ان کا نامانکن بھروانی پہنچی نامانکن کے جنصبہ میں اربن شرمہ کے پرتیق گوہانہ واسیوں کا جوش دیکھ کر سی ایم نائف سینی نے ایک بڑا اشارہ کر دیا انہوں نے کہا کہ گوہانہ میں صرف بدھائک ہی نہیں بنے گا گوہانہ کا چناؤ منتری کا چناؤ ہیں اس کے بعد تو پورے پندال میں جوش پھر گیا اور نائف سینی کے ساتھ اربن شرمہ کے جیکارے گونجنے لگے نائف سینی نے کہا کہ یہ چناؤ ایماندار اور بھرشتہ چار کے بیچ ہے نوکریوں کے دلال اور پروپرٹی ڈیلرز کے بیچ کا چناؤ ہے پانچ بار کے ودھائک آج بوکھ لائیا ہوا ہے گھر گھر جا کر نوکریہ دینے کا جھانسہ دے رہا ہے لیکن گوہانہ کے جنتا کو اب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ ان بھرشتہ چاریوں کی باتوں میں نہ آ کر کمل کھلانے کا کام کریں گے اربن شرمہ نے کانگریسیوں پر جم کر رگڑا لگایا انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں جاتی بات پیلا کر جنتا کو اٹھکتے ہیں ان کے اندر نفرت اور بھائی پیدا کرتے ہیں اگر اس بھائی اور نفرت کی راجنیتی کرنے والوں کو سبق سکھانا ہے تو اس بار گوہانہ میں کمل کھلانا ہوگا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کے نائن میڈیا اور میں ہوں رتوبشت ہریانہ کے چناؤی دنگل میں ایک دلچسپ لڑائی گوہانہ میں چل رہی ہے یہاں ایک طرف ہے جیت کی ہیٹرک لگانے والے ویدھائک جگبیر ملک تو دوسری طرف بی جے پی کی اور سے امیدوار ارون شرما جن کا نمانکن بھرنے خود پہنچے سوبے کے مخیمنتری نایاب سینی سی ایم پہنچے تو سرکھیا بننی لازمی تھی جنتا سے مخاطب ہوتے ہوئے سی ایم سینی نے جو کہا اسی سن کر تو لوگ بھی حق کے بک کے رہ گئے خود ارون شرما بھی حیرت میں پڑ گئے دراصل مخیمنتری نے کہا شرما کی گوہانا میں صرف ویدھائک نہیں بنے گا گوہانا کا چناف منتری کا چناف ہے بس سی ایم کا اتنے کہتے ہی پورے پندال میں جوش بھر گیا اور نایاب سینی کے ساتھ ساتھی ارون شرما کے جیکارے گوجنے لگ گئے گوہانا کی سیاسی بیار کس طرف بہ رہی ہے یہ جاننے سے پہلے سی ایم نے اپنی جنصبہ میں تین بار کے ویدھائک رہے جگبیر ملک کے بارے میں کیا کہا اور کس انداز میں نشانہ سادھا یہ بھی جان لیجئے میں نے کہا ہے تو چھپن دن کا ٹریلر ہے یہ تو ٹریلر ہے ابھی تو آج تاری کے بعد پکچر سرو ہوگی مگا کہو گا ہمارے پردیش کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے بھائیو آپ لوگوں کو میں ایک آج آسیرواد لینے کے لیے کمل کے پھول کے لیے آپ لوگوں سے گوہانا اور بھردوں کی سرداری سے میں کمل کے پھول کے لیے آسیرواد لینے کے لیے آیا بھائیو آپ کی کام میرے پہ چھوڑ دیو در وجہ کھل لیا بھائیو آپ لوگوں نے در وجہ مگا ہے چو بھی گنٹوں در وجہ کھل لیا نہیں تو میرے کو تو یہ بتا چھے ملے کے بعد تو اندر پڑھنے دے دے گا کچھ داگی سرکار میں ایسی آلات تھے پہ چھے ملے کے بعد بھی تو ہی آیا ہاں ہاں رات کے کو مزے بھی اگر مردم سے کسی کو پڑھ جا آ کر کے اپنے مکھے ملکری کو کھا کر کے اپنے کام کے لیے زور سکتا ہے بھائیو ایسا آپ لوگوں کے لیے ہڈیاں پر دیس ملککی سے آگے پڑھیں ہم نے اتحاسی پہنس نے لیے بھائیو ہم نے یوہر کے لیے لیا ہے ان کے پاس کوئی کہنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں سی ایم نیاب سینی نے کہا یہ چناب ایماندار اور بھشتاچار کے بیچ ہے گھرگر جا کر نوکریہ دینے کا جھاسا دیا جا رہا ہے لیکن گوہانا کی جنتا کو اب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ ان پھرشتاچاریوں کی باتوں میں نہ آ کر کمل کھلانے کا کام کریں گے سی ایم کی ساتھ ہی پرتیاشری اربین شرمہ نے بھی کونگریسیوں پر جم کر حملہ بولا آج کے لوگ اپنے آپ اپنے پیار میں آئے ہیں آج اس موقع پر جبوں سینی صاحب نے دو مہینے کا ٹائم دلیا مکہ بنتری بڑھتے ہی سینٹر وڑا کوڑ لگیا لوگ سباتا صرف دو مہینہ دو مہینے میں نایب سینی جی کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا ستاون دن میں جو کام کرنے کا طریقہ تھا میرے کل ہر ایک طبقے کو چھو لیا کسان کسی سے جا کر کے پوچھو بلے آج تک ایسا موقع منطری نہیں ملا جا نایب سینی ملا دو مہینے کے تارے تعلیم ایم ایس پی ایم ایس پی آپ دیکھیں یہ ہریانہ سرکار پہل آراج ہے ہریانہ ایم ایس پی پر ساری پسلوں کی گھریداری ایم ایس پی پر ہوگی یہ کام نایب سینی جی کے نیتر تو میں موڈی جی کے نیتر گریبوں کے لیے پلوٹ کتنا بڑا کام دو ہزار میرے کھل آٹھارا سے یہ سکیم روکی ہوئی تھی تھوڑا سا کچھ ارچن تھی کوئی ٹیکنیکل بات تھی لیکن میں سینی جنہوں ٹیکنیکل پروبلم کو دور کرتے ہوئے گریبوں کو سوگز پلوٹ سوگز کے پلوٹ دینے گا جو کام جو سب سے بڑا کام کیا بہت سارے کام ہیں گریب کلیار کے لیے اتنے کام ستاون دن میں اگر آپ گڑوگے تو گنتی نہیں کر پاؤگے ستاون دو مہینے میں ایسی چھاپ چھوڑی ہے جیسے بھائی بیس سال مکھے منتری ہو ایسی چھاپ چھوڑی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں جاتی بات فیلا کر جنتا کو تھگا جاتا ہے ان کے اندر نفرت اور بھے پیدا کرتے ہیں اگر اس بھے اور نفرت کی راجنیتی کرنے والوں کو سبق سکھانا ہے تو اس بار گوہانا میں کمل کھلانا ہی ہوگا گوہانا ویدھان سبھا سیٹ کی یہاں پر اگر بات کرے تو یہ ہریانا کے سونی پت زلے میں آتا ہے پچھلے تین چناووں میں بیجپی دوسرے نمبر تک بھی نہیں پہنچ پائے کانگرس کی جگبیر سنگھ ملک نے یہاں جیت کی ہیٹرک لگائی تھی بیجپی نے دو ہزار کے ویدھان سبھا چناو میں سیٹ پر جیت درج کی تھی لیکن اس کے بعد سے سیٹ پر کانگرس کا قبضہ رہا ہے 2019 ویدھان سبھا چناو کی بات کرے تو یہاں کل 33.39% ووٹ پڑے اور 2019 میں کانگرس سے جگبیر سنگھ ملک نے راجکمار سینی کو 4152 ووٹوں کی مارجن سے ہرایا تھا تو اتنا بڑا منچ اور اس منچ بر جب مکہ منتری آ جاتے ہیں تو سوچیں کس طرح سے دمخم اس میدوار کا اس پرتیاشی کا وہاں پر دیکھتا ہے آپ بتائیے کمنٹ کر کر کیا گوہانا میں لگتا ہے کہ سی ایم کی جو بات وہاں پر ہوئی ہے وہ سچ ثابت ہوگی اپنا کمنٹ ہمیں ضرور دیجئے گا